میکنگ انڈیا گریٹ یہ آج کی کتاب ہے جس پر ہم باتچیت کریں گے اس کی آوثر بہت ہی نامور ہستی ڈاکٹر اپرنا پانڈے جی کے ساتھ اور اس کتاب کا سب ٹائٹل ہے دا پرومیس آف ریلکٹنٹ گلوبل پاور اس کا ٹائٹل اور سب ٹائٹل دونوں اپنی جگہ پہ پوری داستان بتاتے ہیں کتاب پڑھنے والی ہے میں نے یہ کتاب ریسینٹلی ختم کی آپ کو بھی ریکمنٹ کروں گا ہو سکتا ہے آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ کی بیس پر یہ کتاب آپ کو پسند آئے یا نا پسند آئے لیکن یہ بہت ہی کرٹیکل جسے کہتے ہیں ریڈ ہے ہمارے لیے ہم سب بھارتیوں کے لیے ہمیں ریالسٹک ہو کر سوچنا ہے ریالسٹک ہو کر پڑھنا ہے اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ سے ابباو ہو کر اور ڈاکٹر اپرنا پانڈے جو انڈیا انیشیٹیف کی ڈائریکٹر ہڈسن انسیچوٹ میں ہیں بہت ہی نامور مبسر ہیں آپ کی کومنٹری دنیا بھر کے میڈیا آؤٹلیٹس میں چھپتے رہتے ہیں اور اس کتاب پہ بھی امریکہ کے یورپ کے بہت بڑے بڑے میڈیا آؤٹلیٹس نے باتشید کی آج میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب بہت ہی اہم کتاب ہمارے ہندی دنیا تک پہنچے وہ اس کو پڑھے اور اس پہ غور کریں میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر اپرنا پانڈے جی کا دھنیواد گورا صاحب ہمیشہ اچھا لگتا ہے آپ سے باتیں کر کے اور دھنیواد اتنی پرشنسہ کرنے کا یہ بتائیے کہ یہ کتاب آپ نے ان دنوں لکھی جب میک امریکہ گریٹ وہ جو میک امریکہ گریٹ اگین کا پورے کا پورا نیریٹیف تھا امریکہ میں تو آپ کے ذہن میں یہ نیریٹیف تھا یہ کیا تھا جب کتاب آپ لکھ رہی تھی یہ کتاب ایسے ایکچولی میری یہ تیسری کتاب ہے تو جو میں نے اپنی پچھلی کتاب لکھی تھی فرم چانکیا ٹو موڈی تو اس میں میں نے بھارتی ویدیش نیتے کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ کیسی پنپی کون کون پردھان مندری نے کیا 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 اس کے پرنسپلز کیا ہیں دھارنائیں کیا ہیں ویدیش نیتی کے تو اس کو لکھتے سمیں مجھے یہ لگا کہ بھارت بھارتیوں اور بہت سارے دیش کے لوگوں کو یہ ہمیشہ اپیکشن لگی ہے ہمیشہ ڈیزائر رہائے کہ بھارت وشو میں ایک شکتی شالی دیش بنے ایک سٹرونگ دیش بنے بھارت ایک گلوبل پار بنے اور یہ ستر سال سے چل رہا ہے بھارت ایک پانچ ہزار سال پرانا سیولیزیشن ہے لیکن یہ بہتر سال پرانا دیش ہے اور بھارتیوں کو ہمیشہ لگائے اور بھارتیوں کے دوستوں کو ہمیشہ لگائے کہ بھارت گریٹ کیوں نہیں بنائے ہمیشہ ہمیں رائزنگ پار کہتے ہیں تو بی گریٹ پار فیوچر گریٹ پار تو بی گلوبل پار لیکن ہم ہمیشہ تو بی رہتے ہیں رائزنگ رہتے ہیں ہم شکتی شالی کیوں نہیں بنے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا میں کتاب یہ لکھوں اور اس میں دیکھوں کہ اس میں ویدیش نیتی ہی نہیں اس میں ایک نومکس بھی اس میں ملٹری اور ڈیفنس پر بھی اس میں سوشل ایشوز پر بھی اس میں جو وہ کہتے ہیں گرانڈ سٹراتجی کی ایک ملک کیسے سوچتا ہے کہ اگلے پچاس سو سال میں میں بڑا بنوں گا میں وشال بنوں گا تو یہ میں نے کیا کہ دیکھوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو بھارت کو شکتی شالی بنا سکتی ہیں اور کیا کیا خامیاں ہیں کیا کیا چیزیں ہمیں روکتی ہیں ہر بار کی جیسے ہی ہم وہاں پہنچنے والے ہوتے کچھ ہوتا ہے اور ہم وہ آخری پڑاو نہیں کروز کر پاتے ہم ہمیشہ تھوڑے کم رہ جاتے ہیں جسے کہتے ہیں ہندی کا ایک ایک ایکسپریشن ہے کہ ایک آنچ کی کسر رہ جاتی ہے آپ نے جو باتیں کی وہ آپ کی اصل میں آپ کی کتاب کے چیپٹرز ہیں انشین کلچر اور مارڈن ٹائمز ہیومن کپیٹل اکنومک پوٹینشل جیو پولیٹکس اور فارن پالیسی ملٹری اور گرینڈ سٹریٹیجی اس پہ بھی ہم تھوڑا تھوڑا آپ سے بات چیت کریں گے لیکن آپ نے کہا کہ وہ جو ایک آنچ کی کسر رہ جاتی ہے جو ٹو بی کا صرف معاملہ رہ جاتا ہے اور وہ آپ کی کتاب کا سب ٹائٹل ہمیں بتاتا ہے the promise of a reluctant global power بیسے تو جو ہمارے ویورز آپ کی کتاب پڑھیں گے ان کو یہ بات سمجھ آئے گی میں تھوڑا سا آرگومنٹ بھی آپ سے آگے جا کے کروں گا لیکن یہ جو ہے reluctant global power کا جو ایک perception ہے جو ٹو بی کا ہے ایک آنچ کی کسر کا ہے کتاب پڑھنے والوں کو تو پتا چلے گا لیکن ذرا آج ہمارے ویورز کو بھی بتائیے کہ یہ کیا perception ہے پرسپشن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کی بھارت دنیا کا second most populous دیش ہے چین کے بعد اگلے 10-15 سال میں ہم سب سے بڑا ملک بن جائیں گے population کی طرف سے تھوڑی ہماری economy growth کم ہوئی ہے COVID کے قارن جیسے باقی دنیا میں ہوئی ہے لیکن پچھلے 10-15 سال سے بھارت کی جو economy ہے وہ 6%, 7%, 8% پر grow کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ 2025 سے 2030 تک بھارت وشو کے top 3 economies میں بن جائے گا بھارت کی جو آدھی جنتا ہے وہ 500 ملین لوگ وہ بھارت کا لے بر فورس ہے جو دنیا میں سب سے بڑا لے بر فورس ہے بھارت نمبر چار رینگ پہ ہے گلوبل ملٹری فائر پار میں بھارت ایک نیوکلیر آمڈ ویپنز کنٹری ہے نیوکلیر آمڈ کنٹری ہے تو ہمارے پاس population ہے ہمارے پاس 5000 سال پرانا civilization ہے ہمارے پاس military ہے ہمارے پاس economic potential ہے وشو کے زیادہ سے زیادہ ملک ایک دو کو چھوڑ کر کے یہ چاہتے ہیں کہ بھارت شکتشالی بنے تو ایسا کیوں ہے کہ بہتر سوادھینتہ کے بہتر سال بعد بھی ہم وہ great power نہیں بن پائے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے جو ہمیں روکتا ہے جو ہماری اتنی human capital economic potential military power democratic اور جو ہمارا diplomatic soft power ہے دنیا میں اس کے باوجود ہم great power کیوں نہیں ہیں تو اس لئے میں reluctant کہتی ہوں کہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں great power بنا سکتی ہیں لیکن ان سب میں کچھ نہ کچھ ہمیں پیچھے کھیچتا ہے کچھ نہ کچھ ہمیں روک دیتا ہے ہر بات جو کچھ نہ کچھ پیچھے کھینچتا ہے جو روک دیتا ہے وہ موٹی موٹی چیزیں کیا آپ کو سمجھاتی ہیں تو ہر ایریا میں تھوڑا بہت ہے میں اپنے جیسے میں نے کتاب میں چیپٹرز کر رکھیں اسی کے حساب سے میں چلوں گی تو اگر سب سے پہلے ہم جائیں تو میں نے کہا بھارت ایک پانچ ہزار سال پرانا ملک ہے ہماری سنسکرتی ہماری سبھتہ پانچ ہزار سالوں سے چلی آ رہی ہے ہم اور چین کے علاوہ دو ہی ایسے ملک ہیں جہاں پہ سنسکرتی سبھتہ اتحاش پانچ ہزار سال سے چلتا آ رہا ہے پانچ ہزار سال سے بھارت کا ایک سوفٹ پار ہے بھارت کا ایک وشو میں ایک نام ہے اور نام اس لئے ہے کہ وہ ایک پرانی سبھتہ ہے وہ بہتر سال پرانا ایک ملک ہے جہاں پہ ڈیموکریسی ہے لوریلزم ہے ایک ایسی پاپیلیشن ہے جو بہت ڈائیورس ہے ریلیجیس ایتھنک لنگویسٹک لیکن تب بھی بہت سارے ایسے ملک ہیں جو جو کلونیل سٹیٹس تھے لیکن جب وہ انڈیپینڈنٹ بنے تو اس کے بعد ان کیاں ملٹری کو ہو گیا ان کیاں بہت سائی دکتیں ہو گئی ان کی ایکانومی گو نہیں کری ان کیاں ڈیموکریسی نہیں آئی بھارت ایسا نہیں ہے بھارت یونیک ہے بھارت فرق ہے ہم نے ڈیموکریسی بہتر سال کے رکھی ہے ہمارے ہاں آپ کسی بھی دھرم سے ہو سکتے ہیں آپ کوئی بھی بھاشا بول سکتے ہیں آپ اور آپ تب بھی جو بھی چاہے آپ بن سکتے ہیں بھارت دنیا میں اس لئے جانا جاتا ہے کہ وہ فرق ہے باقی دیشوں سے لیکن جیسے ہوتا ہے پرانی سبھیتاؤں میں ایک ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بھند بھند لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ایک ہوتا ہے کہ آپ بھندہ کو اپنا اپنا پرتیک بنائیں اپنا سمبل بنائیں اور ایک ہوتا ہے کہ اب بھندہ کو کہیں کہ نہیں اس میں سے کچھ ہی ہمیں پسند ہے کچھ نہ پسند ہے تو پانچ ہزار سال کے ہمارے اتحاس میں ہم ہمیشہ ہمیں ہمیشہ جو میں کہتا ہوں دو سٹرانڈز رہے ہیں ایک یہ کہتا ہے کہ بھارت جتنا بھند رہے گا اتنا بھارت اور پن پے گا اور ایک یہ ہے کہ نہیں بھارت بھارت کی ایک بھاشا ایک ایک دھرم ایک ہی اتحاس ہے اسی کو آگے بڑھنا چاہیے اور یہ دونوں دھارنائیں ہمیشہ دوسرے سے اُلشتی رہی ہیں جو میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھارت میرے حساب سے بھارت تبھی پن پے گا جب بھارت بھن وچار بھن لوگ بھن دھرم اور بھن بھاشاؤں کو پن اپنے دے گا کیونکہ جتنا آپ بھنتا کو دباؤ گے اتنی آپ کے ہاں ڈککتیں ہوں گے تو سوشل سٹیبلیٹی بہت ضروری ہے ایک 1.2 بلین کنٹری جس میں ریلیجیس ایتھنیک لنگویسٹک ڈیفرنسز ہیں اور جو ڈیموکرسی رہنا چاہتی ہے تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ تھوڑا جیسے جیسے دنیا بدلتی ہے ہمیں بھی اس کے ساتھ تھوڑا اپنی سوشل سٹیبلیٹی مینٹین کرنی پڑے گی نہیں تو ہمیں آگے جا کر دکتیں ہوں گی آپ نے صحیح اشارہ کیا کہ 1.3 بلین جو پاپولیشن ہے بھارت کی اس میں بہت ساری کمیوٹیز ہیں بہت سارے دھرم ہیں بہت سارے کلچرز ہیں بہشائیں ہیں اگرچہ ایک یونیفائیڈ کلچر ہے جو بھارتی کلچر ہے بھارتی کلچر ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی یونیفائنگ فورس ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن بات ہم تھوڑی سی ایکانومی سے چھٹتے ہیں چکہ آپ نے اپنی کتاب میں ایکانومی پر بہت فوکس رکھا اور رکھنا بھی چاہیے تھا اس لیے گھر ہو نیشن ہو پریوار ہو ایکانومی is the backporn absolutely ٹھیک ہے اس سرکمسٹانسز میں ہم نے یہ دیکھا کہ پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی کی جو خاص طور پر دوسری سرکار اب چل رہی ہیں اس میں کچھ گراف نیچے آیا کرٹیسزم بھی فیس کرنی پڑی ان کو لیکن یہ سب پری کووڈ باتیں ہیں ابھی دیکھئے کووڈ آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے کوئی آٹھ دس مہینے کی کہانی ہے اس نے جیسے دنیا کو ہی بدل دیا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پہلے کووڈ سے پہلے جو گراف نیچے آ رہا تھا وہ سیچویویشن کی وجہ تھی یا پالیسیز کی وجہ تھی اور کووڈ کے بعد دوسرا کویسٹن جڑا ہوا ہے کووڈ کے بعد کیا سیچویویشن بدلے گی چونکہ پرائم میریسٹر نیندر موڈی تو بہت اچھی پکچر دکھا رہے ہیں جی گورا صاحب تو یہ میرے حساب سے بھارت بدل سکتا ہے لیکن اس کے لئے کچھ چیزیں ضروری ہیں تو آپ کو یاد ہوگا ہماری اکانومی اس لئے گروہ کر رہی ہے اس سمیں کہ 1990-1991 میں بھارت نے اپنی اکانومی کھولی تھی جو ہم کہتے ہیں liberalization of the economy اس کے پہلے ہماری mixed economy تھی socialist economy تھی جب ہم نے کھولا اس کو 1990-1991 میں تو اس کے بعد سے ہماری اکانومی گروہ 6%, 7%, 8% almost 9% تک پہنچ گئی تھی لیکن ہمیشہ economists کہتے ہیں بھارت بھارت طرح جو پہلے کیا تھے 1990-1991 وہ پچھلے 30 سال میں انہوں نے مدد کی ہے لیکن اب جو 30 سال ہیں ان کے لئے ہم کو اور وہ سرکاریں جانتی ہیں جو ضروری ہیں وہ ایک یہ بیسک کیا ہوتا ہے جب آپ economy کو grow کرتے ہو تو کچھ ضروری چیزیں ہوتے ہیں جیسے land آپ آپ factory set up کرنا چاہتے ہو آپ کو زمین خریدنی ہے تو بھارت کو land acquisition bill جو ہے وہ پہلے بھی دکت تھی ابھی جو bill ہے وہ بھی دکت کرتا ہے پرچیس کرنے میں لینڈ تو لینڈ acquisition ری فارم چاہیے دوسرا ہوتا ہے لیبر آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی سب سے بڑی پوٹینشل کیا ہمارا human capital ہے ہمارے لوگ ہیں 500 ملین لیبر فورس ہے لیکن سب سے زیادہ آپ تبھی لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں اور جوب دے سکتے ہیں اگر وہ manufacturing میں آپ employ کریں ہمارے دکت یہ ہے کہ جو labor laws ابھی بھی چلتے آ رہے ہیں وہ large manufacturing کو suit نہیں کرتے وہ small scale کو suit کرتے ہیں تو labor market میں بھی reforms چاہیے اور تیسرا ہوتا ہے finance زمین لوگ اور پیسہ تو financial market میں بھی reforms چاہیے کی پیسہ نہیں ہے market میں آج پری کووڈ بھی کم ہو گیا تھا اور اب کووڈ کے بعد بھی ہے تو جو بھائی banks ہیں تو یہ تین reforms ہیں جو ضروری ہیں اور یہ تین reforms میں اگر ہم تھوڑا کام کریں گے تو پوسٹ کووڈ جو وہ boost ہوتا ہے market کا اور economy میں پڑتا ہے جب لوگ بہار جاتے ہیں خریدتے ہیں کھرج کرتے ہیں اس سے economic growth بڑھے گی لیکن اس کو reforms چاہیے اس کو basic reforms چاہیے باقی reforms تو ہیں جو کرنے جیسے agricultural reforms ابھی انہوں نے کیا ہے لیکن یہ basic reforms بہت ضروری ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کی پہلی کی ایک economy grow کرے internally دوسرا جو باہر سے foreign investment آنی ہے وہ آئے آپ کا دوسرا جو پرشن تھا کی یہ یہ پہلے کی بات ہے کی یہ کووڈ ہے تو یہ چیزیں پچھلے چار پانچ سالوں سے چلی آ رہی ہیں دو ہزار چودہ پندرہ سولہ میں economic growth ہماری سات آٹھ پسند تھی تب سے ہر سال تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ market کو reform چاہیے market کہتا ہے اب reform کرو تو پھر ہم grow کریں گے یعنی saturation ہو گئی تھی یا reforms نہیں تھی دونوں باتیں تو دونوں باتیں تھے saturation بھی ہوگی تھی اور reforms بھی چاہیے تھے تو تھوڑا بہت تو ٹھیک ہے جب آپ covid کے بعد آپ کھولیں گے تو market ایک دم کوتتی ہے نا کیونکہ آپ نے سب بند کر دیا تھا تو تھوڑا بہت تو market کو دے گی دو تین چار پسند لیکن انڈیا کو دو تین چار پسند تو نہیں چاہیے ہم امریکہ نہیں ہے کہ دو تین چار پسند میں ٹھیک ہوگا ہمیں تو چھے پسند سے کم میں ہم اپنی اگر economy نہیں گروہ کرے گی چھے پسند سے زیادہ تو ہمیں دکتے ہو جائیں گے ہماری اتنی population ہے ہمیں لوگوں کو poverty سے ابھی بھی نکالنا ہے تو ہمیں چھے ساتھ آٹھ پسند چاہیے ہمیں دو تین پسند نہیں چاہیے ایک نامی گروہ بہت اہم آپ نے بات کی آپ کا ایک chapter جو اگلا ہے وہ بہت important ہے ancient culture and modern times آپ نے دونوں باتیں ایک ساتھ کی ہیں ہمارے جو بھارتی بہن بھائی ہیں جو خاص طور پر ڈائیسپورہ امریکہ کینیڈا یورپ میں بستا ہے مجھ سمیت میں بھی خود کو اپنے آپ کو بھارتی کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں ہمیں ایک hurt feeling ہے وہ جو ایک colonial جو جو ہے two colonial جو ہمارے اوپر گزری ہے چوریاں ایک تو یہ اسلامی invasion کی over the period of couple centuries اور پھر یہ British راج کی اس کے بعد ہم نکلنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی وہی ancient culture کو یاد کر کے modern time میں آئیں کوئی بیچ کا راستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں emotional کم کرے اور ہماری speed بھی ترقی کی نہ بروکے تو بیچ کا راستہ ہوتا ہے ہمیشہ جو آپ نے اگر چاہتے ہیں اپنی book میں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بتائیں اپنی views کو بیچ کا راستہ ہوتا ہے اور یہ میں ایسے کہوں گی جیسے آپ آپ کو ایسے کہوں گی جیسے کی جو ہمیں اپنے پور وجہوں نے ہمارے جو ancestors نے سکھایا ہے کہ you know آپ جو آپ سے بڑے ہیں ان کو آپ صحیح درجہ دو ان کو آپ رسپیکٹ کرو آپ اگر بھگوان میں believe کرتے تو believe کرو آپ جو کھانا پینا پسند کرتے ہو کرو لیکن ہمارے پوروجہوں نے یہ بھی سکھایا تھا کہ آپ کسی اور پہ تو یہ مت ڈالو آپ اچھے بنو آپ اپنا کام کرو اور یہ آپ اپنی آپ اپنی سبھیتہ کو آپ اپنی اتحاس کو آپ اپنی سنسکرتی کو لے کر چلو لیکن جو دنیا ہے وہ بدل گئی ہے اُس دنیا میں اگر آپ کو نام بنانا ہے اُس دنیا میں اگر آپ کو اپنا نام اپنے گھر کا نام اپنے پوروجہوں کا نام اور اپنی ملک کا نام اپنی اپنی گھر کا نام بنانا ہے تو آپ کو اُس دنیا کے حساب سے بھی چلنا ہوگا اور اس میں میں تین اگزامپل دوں گی میں تین ادھارن دوں گی بھارت اور کئی سارے اور جو ملک ہیں ان میں پچاس فیصدی پاپیلیشن تو عورتوں کی ہے کوئی بھی ملک کوئی بھی کنٹری کوئی بھی کنٹری اس دنیا میں گریٹ نہیں بنائے گلوبل نہیں بنائے جب تک آپ اُس پچاس فیصد کو پڑھا کر کے نوکری اور جو وہ چاہے نہیں کرنے تو 1990s میں زیادہ عورتیں کام کرتی تھیں بھارت میں ورک فورس میں بنسبت آج دیکلائن ہوا ہے کم عورتیں کام کرتی ہیں اور یہ صحیح بات نہیں زیادہ عورتوں کو کام کرنا چاہیے زیادہ بچیوں کو سکول جانا چاہیے پڑھنا چاہیے اور پھر لیبر فورس میں کام کرنا چاہیے کیونکہ اسی سے ہم آگے بڑھیں گے تو آپ اپنی تو سنسکرتی یہ کہتی ہے کہ سب کو پڑھاؤ سنسکرتی یہ کہتی ہے کہ وہ کہ وہ سیولیزیشن جو اندرس والی سیولیزیشن تھا اور جہاں مدہ گوڈس ہوتی تھی اس سیولیزیشن میں اس سنسکرتی میں اس اس کنٹری میں عورتوں کو بھی کام کرنا چاہیے عورتوں کو اتنا ہی بڑا حصہ ہونا چاہیے اس ملک میں جتنا مرد ہیں دوسرا ہماری 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 کئی ساری بھن بھاشائیں نہیں بھن دھرم میں ہیں اور ہر ایک کے کچھ کچھ ایسے اصول ہوتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کو پسند نہ پسند ہے آپ کو کچھ پسند نہ پسند ہے مجھے کچھ پسند نہ پسند ہے ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کھاتے میں وہ نہیں کھاتی لیکن اس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا اور نہ مجھے فرق پڑھنا چاہیے کہ آپ کیا کھاتے ہیں کیا پہنتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں اسی سے یہی یہی نئی دنیا ہے یہی دنیا ہے جس میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں کی اگر آپ کیا جیسے آپ اور میں بات کر رہے ہیں آپ بیٹھیں کینیڈا میں میں بیٹھیں ہوں واشنگڈور یو ایس میں اگر ہم یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں نہیں میں تبھی انٹرویو دوں گی گورا صاحب کو جب وہ واشنگڈن ڈی سی میرے گھر آئیں اور میرا انٹرویو لیں کیونکہ میں لاب ٹاپ اور ڈیجیٹل میڈیا میں بشواش نہیں کرتی تو پھر دکت ہو جائے گی جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس دنیا میں تو ڈیجیٹل میڈیا ہی کام کرتا ہے تو ہمیں اسی کے حساب سے میں جو چاہوں وہ میں کہہ سکتی ہوں لیکن مجھے اس میڈیا کا استعمال کرنا پڑے گا اور تیسری بات یہ کہ جیسے نئی ٹیکنالوجی آتی ہے وہ نئی ٹیکنالوجی کئی بار دکتیں لاتی ہے کئی بار پریشانیاں لاتی ہیں لیکن ہمیں اس نئی ٹیکنالوجی کو ایسے اسیملیٹ اور انٹیگریٹ کرنا چاہیے کہ ہم اتحاس رکھیں لیکن ٹیکنالوجی بھی رکھیں ہم اور ملک ہم اور اتحاسوں کو سیولیزیشن کو دیکھیں جاپانیوں نے کیا کیا ہے جاپان اگر آپ اگر جو لوگ جاپان جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ابھی بھی وہ وہ کئی ساری چیزیں ان کی ہیں جو پرانی ہیں وہ جیسے ان کے وہ اپنے ماں باپ کی کی تعریف کرتے ہیں ماں باپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں جو وہ جو وہ کپڑے پہنتے ہیں یا جو وہ جیسے وہ لوگوں کے ساتھ انٹراک کرتے ہیں وہ پرانی سبیتا ہے ان کی لیکن ان کی ٹیکنالوجی کسی سے کم نہیں دنیا میں تو ہم اپنا اپنی وہ ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں جو پرانی ہیں لیکن ہم ان کو اپنے ساتھ اپنے اندر رکھ کے اس نئی دنیا میں چل سکتے ہیں یوں کہ اگر ہم بار بار پیچھے دیکھیں گے ایک پرانی فلم تھی راج کپور کی آپ نے بھی شاید دیکھی ہوگی مرمڑ کے نہ دیکھ مرمڑ کے اس میں گانا تھا یہ تو آگے دیکھ کے چلنا ہے ہمیں ہمیں پیچھے دیکھ کے نہیں چلنا ہم اپنی سبیتا کو سنسکرتی کو دل میں رکھ کے چلیں آگے جو ہم پہننا چاہے پہنے جو کھانا کھائیں کریں لیکن ہم اس دنیا کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں تبھی ہم بھارت کو ایک شکتشالی دیش اور تبھی ہم آگے بڑھ پائیں گے اور اس دنیا میں ہمارا نام ہوگا دیکھیں آپ نے بہت ہی بریق بات کی آپ نے کہا کہ ہمیں پیچھے مر کے ہی نہیں دیکھنا وہ ہم اپنی جو اتحاس ہے جو اپنی سیولائزیشن ہے اس کو ہم گلے سے ضرور لگائیں اس پہ ہمیں گرب بھی ہو لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے یہ ایک بہت ہی فائن لائن جو ہوتی ہے یہ کامپلیکیٹڈ جب بھی ہوتی ہیں زندگیوں کی فلسپیز ان میں یہ فائن لائن آتی ہے اب میں ذرا کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں جو میں سمجھ با رہا ہوں کہ ہمیں ہر شعبے میں اپنے آپ کو اوپن رکھنا ہے چاہے وہ اکانومی ہو چاہے وہ ہیومن کیپیٹل کی بات ہو چاہے ہماری اپنی سیولائزیشن سے جڑت کی بات ہو ہمیں اپنے آپ کو اوپن رکھنا ہے تو جو اس وقت کی سیچویشن ہے چونکہ آپ کی بک میں اس پہ کافی ڈیبیٹ ہے جو اس وقت کی سیچویشن ہے جو اس وقت کی سرکار ہے وہ بھی یہ باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے کرٹکس کہتے ہیں کہ کہیں کہیں ایکشن میں کمی ہے لیکن یہ ایک ریالیٹی ہے گراؤنڈ ریالیٹی ہے کہ اپوزیشن بہت ویک ہے اپوزیشن نے بھی جو جس طرح کی چیزیں اب تک بھارت کو دی ہیں آئیڈنٹیٹی پولٹیکس اور وہ سارا وہ بھی کوئی اتنا اچھا وہ بھی میں کہوں گا بیگج اچھا والا نہیں ہے اس میں بھی بہت پرابلمز ہیں پرامنسٹر نینڈرہ موڈی ویجنری پرامنسٹر ہیں ان کی اپنی دکتیں بھی ہوتی ہیں پولٹیکس میں جو کیارک کی ہوتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ تو بہرحال یہ تو ان کا ٹینیور ہے ہی ہے شاید اس سے اگلا ٹینیور بھی ان کا ہو جائے چونکہ جس طرح کی کنٹمپریری سیچویشن ہے تو ہمیں تو سلوشنز گیون سرکمسٹانسز میں نکالنے ہیں بلکل نکالنے ہیں ان گیون سرکمسٹانسز میں آپ کو لگتا ہے چونکہ آپ نے اپنی کتاب میں ڈیبیٹ بھی کیا ہے کیا آپ سجھاؤ دیں گی پولٹیشنز کو سماج کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں ہو رہا تو وہ آگے موو آن کریں آگے کی طرف زیادہ دیکھیں پیچھے کی چیزوں کو سینے سے لگائے ہوئے تو میرے چار پانچ سجھاؤ ہوں گے گورا صاحب جی سرور اور جیسے میرے چپٹرز ہیں ویسے ہی میں ایک ایک سجھاؤ پر چپٹر دیتے ہوئے جاؤں گی پہلے والے پہ یہ کہوں گی میں ہاں ہمیں اپنی سبھتا اپنی سنسکرتی رکھنی ہے میں صرف یہ کہوں گی اس میں کی سبھتا اور سنسکرتی جیسے جیسے سوسائٹی بدلتی ہے چیزیں بدلتی ہیں جیسے اس ملک میں جس میں میں رہ رہی ہوں وہاں پہ ایک زمانے میں ہوموسیکشوالٹی نہیں مانی جاتی تھے آپ کو یاد ہوگا بہت سارے ملک تھے دنیا میں جو کہتے تھے آپ گے یا لیزبین یا جو بھی ہے وہ سرکار نہیں مانتا اب یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ سیویل میریج یا ریگولر میریج بھی ہو سکتی کسی کنی بھی دو لوگوں کے بیچ میں تو سوسائٹی بدلی ہے تو لاؤز بھی بدلی ہیں سب کچھ بدلے ہیں بھارت میں یہ کہوں گی میں ٹھیک ہے سوسائٹی جیسی ہے اور جیسے بدلے گی ٹھیک ہے لیکن سرکار کو ہمیشہ لاؤین آرڈر کی طرف ہونا چاہیے سرکار کی یہ رسپونسیبیلٹی ہے کی وہ سب کی سرکار ہے کسی ایک کی یا دو کی نہیں ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیئے ان کی سرکار بھی جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیئے ان کی بھی سرکار ہیں تو لاؤین آرڈر سب سے ضروری بات ہے سوسائٹ پہلے والے چیپٹر میں میں نے سوچھایا ہے لاؤین آرڈر ضرور ہونا چاہیے اور اس میں میں ایکزامپل یہ دوں گی وہ یو ایس کا ایکزامپل دوں گی آپ کو یاد ہوگا یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے پریزیڈنٹ اوباما اس میں پریزیڈنٹ تھے تو ٹیکسس میں ایک بچے ایک بچہ سکول میں لے گیا تھا ایک بنا کر کے مسلمان بچہ تھا اور اس کو پولیس نے اریسٹ کیا پریزیڈنٹ اوباما نے ٹویٹ کیا کہ آپ اپنی پولیس پولیس لے کر آؤ تو کوئی بھی ہر پولیس تھانے میں نہیں ہو سکتا ہر سڑک پہ نہیں ہو سکتا لیکن آپ میسیج بھیج سکتے ہو کی سرکار کیا صحیح مانتی ہیں اور کیا غلط مانتی ہیں تو میں سوچتی ہوں یہ چاہیے کیس law and order اور کیا صحیح کیا غلط یہ ہمیشہ leaders کی طرف سے آتا ہے تو وہ ضروری ہے کہ آپ کی بھارت بھارتی لوگ کو معلوم ہو کی صحیح غلط law and order اور leaders ہمارے ہمارا سب سے سب سے most important and most vital and most precious commodity india has is the indian people india کی human capital تو اور اس کے لئے ابھی بھی میں کہوں گی کی investment primary school میں بہت ضروری ہے primary health care میں بہت ضروری ہے infrastructure road sanitation water سوچ بھارت اچھی بات ہے toilets اچھی بات ہے but we need more because اس کے بینا جب تک آپ basic نہیں provide کروگے کسی کو اس کے آگے وہ آپ کا جو labor force ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ان کے پاس گھر نہیں رہنے کے لیے پانی نہیں پینے کے لیے اگر وہ بیمار پڑھتے ان کے پاس primary health care نہیں جانے کے لیے وہ basic literacy نہیں پڑھنے کے لیے تو پھر وہ basic skilled force بھی نہیں ہو سکتی جس کو employ کر سکتا ہے تو زیادہ پیسہ education اور health care میں اور کوبیڈ نے ہمیں سکھایا ہے آپ دنیا میں دیکھیں زیادہ تا جن ملکوں میں نے زیادہ investment کیا primary education اور ان کی facilities ان کے لوگ سنتے ہیں ماسک پہنتے ہیں اور ان کی سوٹ اتنے پڑھے لکھے بھی ہیں اور ان کے پاس basic health care بھی ہے تو more investment زیادہ پیسہ in human capital وہ مطلب ہے budget میں زیادہ allocation دے human capital کے لیے budget میں زیادہ allocation دے education اور health care کے لیے تیسری بار economy کے لیے reforms مشکل ہیں لیکن اگر agricultural reforms پاس ہو سکتے ہیں تو پھر land acquisition اور labor market اور financial reforms بھی سوچے جا سکتے ہیں اور بھی پاس ہو سکتے ہیں کیونکہ پردھان منتری کے کیونکہ یہ ان کی legacy ہوگی کہ انہوں نے بھارت کی economy کو اگلے 25 سال کے لیے اچھا بنایا چوتھا military اس سال covid نہیں نہیں بھارت کو ہٹ کیا چائنا نے بھی کیا ہمارے border پہ اور یہ چوتھی بار ہے پچھلے 8 سال میں جب یہ border issue آئے دوسری بار پچھلے 3 کھینچ کے لے جاتا ہے اس کے لیے ہمیں defense میں پیسہ ڈالنا ہے ہم 1.6 فیصد 1.6 percent of our GDP spent on military ہم great power نہیں بن سکتے گھورا صاحب جب تک ہم 3 یا 4 پیسنٹ نہیں ڈالنے military میں ہاں ایک بار ہماری military کو سب مل جائے پھر ہم اس کو 1.6 percent پر لے آئیں کیونکہ اس میں economy گرو کر رہی ہو گی لیکن پہلے 3 4 percent چیئے تاکہ build up ہو جائے چائنا یہ ہر سال کرتا رہے گا کبھی یہاں کرے گا کبھی شری lang میں کبھی پاکستان کبھی اندین ocean میں کہیں اور میان مار میں ساؤت چائنا سی میں اور یہ سب یہ جہاں جہاں چائنا جاتا ہے وہاں کہیں کہیں سے ہمیں impact ہوتا ہے اگر وہ جبوتی میں جا رہا ہے جو ہمیں تیل ملتا ہے گلف سے اس پر فرق پڑے گا اگر وہ انڈونیزیا اور آسیان میں ہوتا ہے تو وہاں سے ملک پھر ڈھائی پسنٹ ہو پھر تین پسنٹ ہو لیکن بڑھانا ہے ملٹری پہ اور آخری بات یہ یہ کوئی وہ نہیں ہے جو ابھی policy کرنی ہے یہ وہ ہے جو جیسے کسی speech میں کہ سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں جو ملک شکتشالی بننا چاہتا ہے اس کو elections کے بارے میں نہیں سوچ اس کو نہ سٹیٹ election نہ اگلے چار سال بعد والے election کے بارے میں سوچ اس کو یہ سوچ نا ہے کہ دنیا میں جو میرا پڑا ہے دنیا میں جو میرا ستھل ہے وہ کیسے بنتا ہے اگلے پانچ سال میں مجھے دکتیں آئیں گی اگلے دس سال میں کون کون مجھے میرا رائیول بنے گا اگلے بیس سال میں دنیا کیا ہو جائے گی نئی ٹیکنالوجی آئے گی سپیس سے دکتیں آئیں گی سائبر کیا کرنے والا ہے اے آئی سے ہمیں کیا پرابلم ہوگی تو جو چیزیں لوگ سوچتے نہیں ہیں کیونکہ ہم ہوں آپ تو روز اپنا کام کرتے رہتے ہیں یہ باتیں تو سرکار کو سوچ نہیں پڑیں گی یہ باتیں تو سرکار کے جو باڈیزرز ہیں جو ان کی ساری باڈیز بنی ہیں ان کو سوچ نہیں چاہی کہ پانچ دس بیس سال آگے دنیا کیا ہوگی ہمیں کیا کہوں گی آپ نے ایک بڑی انٹریسٹنگ بات کی آپ نے کہا کہ صرف الیکشن کے بارے میں نہیں سوچ نہ ہوتا مگر یہ بات تو بھارت پہ ہی ہم نہیں اپلائی کر سکتے ساری پارٹیز کا زوری الیکشن پہ کینیڈا میں مجھے الیکشن کے لابعہ کچھ نظری نہیں آتا ایجنڈا ہر چیز الیکشن کے گرد ریوال ہوتی ہے سیم اس سٹوری ان مینی کنٹریز ان موس کنٹریز ان یورپین یونی اچھا یہ تو اپنی جگہ پہ یہ سیچویشن ہے میں آخر میں جو آپ کے ساتھ کروں گا جو پولیٹکس اور فارن پولیسی جو آپ کی چیپٹر ہیں میرے ویوز بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جیو پولیٹکس اور گرینٹ سٹریٹیجی کے کانٹیکس میں یہ بتائیے کہ اس وقت چونکہ آپ امریکہ کے بہت بڑے انسیچوٹ تینگ ٹینک کے ساتھ وابستہ ہیں اور بھارت کے حوالے سے سوچتی ہیں اور دونوں کے جو اچھے رشتے ہیں ان کے حوالے سے دونوں بڑے امپورٹن کانٹیز ہیں نئی سرکار وہاں آ رہی امریکہ میں تو اس ساری سیچویشن میں جو جیو پولیٹکس بنے گی بھارت کی اور جو گرینٹ سٹریٹیجی بنے گی وید امریکہ اور یورپن یونین اور چائنا کا جو پاکستان کا جو تھریٹ ہے جو اب اتنا بڑا پریکٹیکل ہی نہیں رہ گیا تو کیسے آپ دیکھتی ہیں اس چیزوں کو تو میں کہوں گی گرہ صاحب جو سب سے بڑی جو ایک شبد میں جو سب سے بڑی پرابلم ہونے والی ہے بھارت کے لیے امریکہ کے لیے اور دنیا میں کہی وہ ہے دی رائز آف چائنا پچھلے بیس سال میں چائنا نے یہ کیا ہے کہ اپنی اکانومی اتنی سٹرانگ کر لی ہے کہ وہ خود ہی سٹرانگ نہیں ہے وہ ہر ملک کی اکانومی سے جڑی ہوئی ہے جیسے کی اگر آپ میں تو اتنے ینگ ہے کہ ہمیں یاد ہے کہ ایک زمانے میں کولڈ وار ہوتا تھا اور سوویٹ یون بھی تھا ایک ملک لیکن آپ ہمیں یہ بھی جان دیں کہ اس کی ملیٹری اور نیوکلیر سٹرانگ تھی اس کی اکانومی کبھی سٹرانگ نہیں تھی اس کی اکانومی انٹیگریٹر نہیں تھی دنیا کے اکانومی میں ٹھیک ہے اسٹر یوروپیون کنریز کے ساتھ تھی بٹ اس کی آگے نہیں تھی لیکن چائنہ نے سیکھ لی ہے سوویٹ یون کی ہار سے کہ دنیا کے ہر ملک کے ساتھ چائنہ کا ایک نوم ریلیشن شپ ہے امریکہ ہو بھارت ہو یوروپیون یون ہو افریقہ کا ملک ہو لاتن امریکہ کا ملک ہو تو اس نے اپنی اپنی اکانومی اتنی سٹرونگ کی اب جو دککتیں آنے والی ہیں وہ یہ ہے کی ایک اکنومکلی سٹرونگ ویل انٹیگریٹیڈ چائنہ ان ایری کنٹری آف دو ورل ملیٹری سٹرونگ ان پریزنٹ ایوری ویر سپیس میں چائنہ سائیبر میں چائنہ اے آئی میں چائنہ ہے نیوی میں چائنہ ہے ایر فورس آرمی انٹیلیجنس وارف ہے ٹھیک ہے تو جو سب سے بڑی دککت ہم سب کے سامنے ہے وہ چائنہ کا رائز ہے لیکن جو سب سے بڑی دککت ہم سب کے سامنے ہے یہ بھی ہے کہ ہماری جو انٹیگریشن ہے چائنہ کے ساتھ ہر ملک لگ بھگ ہر ملک کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹر چائنہ ہے تو جو دککت ہم میں دیکھ رہی ہوں وہ یہ ہیں کہ ایسا ہوا کہ گورا صاحب اور میرا ایسا وہ ہے کہ میں کسی اور چینل کے ساتھ جا نہیں سکتی مجھے صرف یہ دیکھنا ہے اسی پہ بولنا ہے اب جو ڈی کپلنگ کہتے ہیں وہ کرنے میں مشکل بہت ہوگی تو رائز آف چائنہ کے کارن مشکل نہیں ہوں گی ایک نومک جیسے انڈیا کر رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہمیں اپنی منفی بڑھانی بڑھانی اچھی بات ہے لیکن اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا کی امریکہ سے جاپان سے یورپ سے انویسمنٹ آئے تیکنولوجی آئے دوسری بات دوسری پرابلم یہ ہوگی جو ملٹری ہے چائنیز ملٹری آمی نیوی ایف سب بہت سٹرونگ ہیں تو اور امریکہ وہ امریکہ نہیں ہے جو امریکہ ورلڈ وار ٹو کے چاہیے یورپ ہو بھارت ہو جاپان ہو آسٹریلیا ہو جو قوارڈ ہے اس کی پارٹنرشپ چاہیے جو انڈو پیسیفک ایریا ہے اس کی پارٹنرشپ چاہے وہ کپاسیٹی بیلڈنگ ہو چاہے وہ فریڈم آف نیویگیشن ہو چاہے وہ انفرسٹرکچر بیلڈنگ ہو تیسری پرابلم یہ ہونے والی ہے کہ کئی بار یہ جب تک کوئی ڈائریکٹ تھریٹ نہیں ہوتا ملک اسپیشلی ڈیموکرسیز تھریٹ نہیں دیکھتے جو ہاں پو میں بات کرتے کہ ہوتا ہے تو جب تک کوئی آپ کے سرحد پر آکے بیٹھ نہ جائے آپ کو نہیں معلوم کی کوئی آپ کو آپ کا ثریٹ ہے تو کیونکہ چائنہ بار بار پچھلے آٹھ سال میں چار بار آکے بیٹھا ہے اس لئے بھارتیوں کو معلوم پڑھ رہا ہے لیکن چائنہ سے ثریٹ ہمارا سدھی پرانا ہے 1962 کی وار کی اس کے پہلے سے دکھ چل رہی ہے لیکن لوگوں کو اتنا معلوم نہیں اس کے بارے میں کیونکہ ہر کوئی روز اپنا کام کرتا ہے گھر جاتا ہے پریوار سے ملتا ہے بھالوں تو پڑھتا نہیں تو ہر ڈیموکرسی میں پرابلم یہ ہے کہ لوگ چاہتے کہ آپ اندر دیکھو جتنا آپ اندر دیکھو گے اتنا باہر کا بھول جاؤ گے اتنا چائنہ کی رائز ہوتی رہے گی اور پھر دکھتے اور بڑھتی جائیں گے تو سب سے بڑی دکھت رائز آف چائنہ رہتی ہے اور سب سے جو مشکل دوسری وہ ہوگی کہ ساری ڈیموکرسی ایک جوٹ ہو کے ساتھ کام کریں اور یہ یاد رکھیں کہ آپ اندر تبھی ملیٹری کر سکتے ہو جب آپ دوسروں کے ساتھ مل جل کے کرو کیونکہ کوئی بھی ایک ملک اتنا پارفل نہیں ہے کی وہ اکیلے سب کر سکے بہت اہم باتیں آپ نے کی ڈاکٹر پرنا پانڈے جی جی تو چاہتا ہے کہ آپ سے باتیں کرتے رہیں بہت امپورٹن باتیں ہیں اور ویورز جو مزید داکٹر پرنا پانڈے کی سجیشنز کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں ان پر آپ اپنی رائی بھی دینا چاہتے ہیں آرگومنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی کتاب ایمازون سے اس کی جو ہارٹ کور ہے وہ بائی کریں یا کنڈل برزن بائی کریں پھر آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا اور سوچنے کا زیادہ مزا آئے گا یہ کتاب آویلبل ہے میکنگ انڈیا گریٹ ڈاکٹر پرنا پانڈے جی میں آخر میں چاہوں گا کہ آج کی ہماری گفتگو کو آپ کیسے کنکلوڈ کریں گی جو بات آپ سمجھتی ہیں کہ ہم دونوں مس کر رہے ہیں اس کتاب کے کانٹیکس میں آپ کیسے اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں گے جیسے آپ میں نے بات کی کئی باتیں جو آپ میں بالکل اگری نہیں کرتے اوہ ٹھیک ہے آپ میرے دوست ہیں میں آپ کی دوست ہو رہیں گے آج کل لیکن جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ میرے دوست ہیں تو آپ سو فیصد مجھ سے agree کریں اگر میں آپ کی دوست ہوں ہر معاملے میں آپ سے agree کروں اور اگر یہ نہیں ہوتا تو میں بات نہیں کریں گے میں ہمیشہ کہتی ہوں کتاب پڑھو چاہے جس نے بھی لکھی ہو جو بھی کہا ہو پڑھو اس کو اور اگر آپ کتاب نہ پسند ہو تو آپ کتاب لکھ دو اس کے آپ اپنا کتاب کا جواب کتاب ہوتا ہے کتاب کا جواب یہ کہنا مجھے کتاب نہیں پسند نہیں ہوتا یا میں کتاب نہیں پڑھوں گا پڑھوں گی نہیں ہوتا پڑھو اور پھر جواب دو بہت اہم بات آپ نے کی کہ حرف کا جواب حرف کے ساتھ ہے اور ہمیں سیکھنا ہوگا کہ اگری to disagree کرتے ہوئے کیسے اگری سے سیکھ بھی سکتے ہیں اور کیسے اگری کو ڈیفر بھی کر سکتے ہیں میری خواہش ہوگی کہ آپ کو ہم آگے بھی زہم دیتے رہیں آپ کا وقت لیتے رہیں لیکن آپ کا وقت نہ صرف میرے لئے امپورٹنٹ ہے بلکہ ہمارے ویورز کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے میں بہت شکر گزار ہوں اور دھنیواد ہوں کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا دھنیواد بہت اچھا لگا آپ سے بات کر شکریہ 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 پرنپانڈے آپ ان کی کتاب ضرور پڑھیں میکنگ انڈیا گریٹ بہت ہی بڑی کتاب ہے اس سے کئی جگہ پہ شاید میں بھی ہلکہ ہلکہ ڈیسیگری کر لوں لیکن میں کیسے ہلکہ ہلکہ ڈیسیگری کروں گا اگر میں ان کی کتاب نہیں پڑھوں گا مجھے ان کی کتاب کو پڑھ کے ہی مجھے ان کے کانٹینڈ سے ان کے ویژن سے ان کے پرسپیکٹیو کا اندازہ ہوگا Thank you very much for watching Bila Takar La Fittahir Gora at Tag TV subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button